اگلی چیز جو آپ سے بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو وہ ہے زبان سے محبت لفظوں کی حرمت بچوں کو کوشش کریں کہ جو ان کی مدر ٹنگ ہے کیونکہ بچہ اسی میں سوچتا ہے اسی میں سمجھتا ہے اگر آپ کی مدر ٹنگ اردو ہے تو آپ گنتی بھی اردو میں کریں گے آپ خوش بھی اردو میں ہوں گے اب غم بھی اردو کے اندر ہی منائیں گے دکھ بھی اور آپ کو خواب بھی اردو کے اندر ہی آئیں گے تو اس سے آپ کا رابطہ منکتہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بچہ شروع سے بزرپان سیکھتا ہے تو اس کے اندر جو فیلنگز اور جو ایموشنز آتے ہیں وہ بڑے انٹریسنگ ہوتے ہیں وہ ایک بندی کا میں نے قول پڑھایا سنا انہوں نے کہا کہ مجھے اردو سے اس لیے محبت ہے کیونکہ اردو میں میں محبت کو بیان کر سکتی ہوں میرے خیال سے وہ خاتون تھی تو بڑا اچھا لگا کہ جس لینگویج کے اندر آپ نے ایموشنز کو اپنے جذبات کو اپنے خیالات کو بیان کر سکیں وہ لینگویج آپ کے دل سے قریب تر ہوتی ہے اور وہی لینگویج آپ کے دماغ سے بھی قریب ہوتی ہے ہمارے معاشرے سے لبزوں کی حرمت ختم ہو گئی ہے جب چاہا جس کو گالی دی دی جب چاہا کسی کو بڑا بنا دیا جب چاہا کسی کو چھوڑا بنا دیا جب چاہا کسی کو بہن کے دیا جب چاہا کسی کو بھائی کے دیا اور پیچھے کچھ نہیں پتا کہ ان لبزوں کی حرمت کیا ہے اس کے پیچھے مطلب کیا ہے مثال کی طور پر بچے جب آپ کے سامنے الفاظ کچھ استعمال کریں جو بہت سٹرونگ ہو مثال کی طور پر میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو اب بولیں جی پیار کرنا تو بہت سٹرونگ ہے اس کا مطلب کیا ہے میں آپ سے نفرت کرتا ہوں اوہو یہ تو بہت بری بات ہے نفرت تو نہیں کی جا سکتی ہر بندے سے ہر بندہ یہ نفرت کرے گا تو محبت کون کرے گا ہر شخصی اگر گانٹی بچھائے گا تو پھول کون بچھائے گا راستے میں لوگ چل کیسے سکیں گے تو کوشش کریں بچوں کو لفظوں کے پر تھوڑا سا ٹوکیں اور جو بھی لفظ وہ ادا کر رہے ہیں ان کے معین ان کو سمجھا دیں کہ جی آپ یہ لفظ بول رہے ہو اس لفظ کا اصل مطلب ہے کیا کہاں یہ بولنا چاہیے کہاں نہیں یہ بولنا چاہیے کس دقا یوز کرنا ہے کس دقا یوز نہیں کرنا اس کے لئے پہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ ضرب الامثال کی یعنی دوٹس کی ایڈیمز کی کہاوتوں کی بہت ساری کتابیں مارکٹ میں اویلیبل ہیں اب وہ لے کے پڑھ لیچے کہاوتوں کی مدد سے بچوں کو پڑھانا شروع کریں ان کو کہاوتوں کو مطلب سمجھائیں ضرب الامثال ان کو سمجھائیں ان کو بتائیں کہ کون سا لفظ کس جگہ پر یوز کرنا ہے اور کس جگہ پر یوز نہیں کرنا کون سا لفظ کہاں صحیح بولا جاتا ہے کہاں صحیح نہیں بولا جاتا اب بچوں سے بات کریں تو ہمارے بہت سارے بچوں کو اردو کے اندر وقت بتانا نہیں آتا وہ ہمیشہ گلت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کس طریقے سے اپنی فیلنگز کو اپنی اموشنز کو بتاتا ہے ان کو وہ بھی نہیں آتا اور یہ کوئی اتنی زیادہ مشکل بات ہے ہی نہیں اگر اس کے پر تھوڑا سا فوکس کیا جائے تو بچوں کو سمجھے آیا جاتی ہے کوشش کریں اردو سے محبت کریں اپنے بچوں کو اردو سے محبت کریں اگر وہ نہیں کریں گے تو ایک بڑا سرمایہ ہے ہمارے ملک کا ہمارے مذہب کا جو ان کی پہنچ سے دور ہو جائے گا نہ کوئی بیان سن سکیں گے نہ علماء کرامی کتاب پڑھ سکیں گے نہ وہ کوئی اور کام کر سکیں گے اور ساتھ میں یہ دیکھیں کہ لفظوں کی حرمت ان کو سکھا دیجئے کہ جو بھی الفاظ استعمال کریں ان کو پتا اس کا مطلب کیا ہے اس کی انٹینسٹی کیا ہے اس میں شدت کتنی ہے ان کے پیچھے جذبات کیا ہے کب وہ بولنے چاہیے اور کب نہیں بولنے چاہیے اس طرح سے ان کی ایموشنز کے اندرے ٹھہراو بھی آئے گا ان کے جذبات کو ایک صحیح زبان اور توجوانی بھی ملے گی اپنی بات سی طرح بتا بھی سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے امید باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی میری ویڈیو سکھنے کا شکریہ آپ سب کا زشان عثمانی